اسلام علیکم گائی سو کیسے ہیں آپ امیدی کے اسب بھی ٹک ٹک ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے لئے کافی زبادہ سکارڈی کا ریویو لے کے آئیں ٹویٹا کرولا سیڈان جی ٹی سکٹین ہنڈرڈ آپ کو ملتی ہے جو کہ نائنٹین ایٹی سکس کرولا ہے اور نائنٹین نائنٹی فائف کا آپ لوگوں کو کوٹا مل جاتا ہے اس مارڈلز کے اندر آپ کو پانچ سے چھے ویریٹس ملتے ہیں جس کے اندر آپ کو سادہ آپ کو ملتی ہے ایٹی سکرولا پھر اس کے اندر آپ کو جی ہیل پھر آپ کو اس کے اندر ڈی ایک سالون پھر اس کے اندر آپ کو ملتی ہے اسی لیمیٹڈ سالون پھر اس کے اندر آپ کو جی ٹی ویریانٹ مل جاتی ہے سکٹین ہنڈرڈ اس کے اندر آپ کو ٹو ڈی ڈیزل ویریانٹ بھی دی جاتی ہے انجن وائز بات کی جائے تو براوال سٹارٹنگ انجن ہے 2E سے لیکے پھر اس کے اندر 4E 1300 cc پھر اس کے اندر آپ کو 1500 cc 5A انجن بھی ملا ہے پھر اس کے اندر آپ کو 1800 cc ڈیزل انجن بھی ملا ہے اینٹوین کیم کا آپ کو 1600 کا انجن بھی آپ کو دیا جاتا ہے اب یہ آپ لوگ کے سامنے جی ٹی ویریانٹ گاڑی ہے جو کہ آپ کو 5 سپیڈ مینیل ٹرسمیشن کے ساتھ ملتی ہے جس کے اندر آپ کو 1600 cc انجن ملتا ہے کلر وائز اگر بات کریں ان مارڈلز کے اندر آپ کو 3 سے 4 کلرز آئے ہیں زیادہ کون سے بکنے والے کلرز تھے ایک آپ کو وائٹ ایک آپ کو ریڈ وائن کلر ایک آپ کو گولڈن میٹالک کلر اور ایک آپ کو بلک کلر دیا جاتا تھا اس کے اندر آپ کو ییلو کلر بھی آئے جو کہ ٹیکسی کے حساب سے یوز کیا جاتا تھا گزاتر آپ کو ملیشیہ کے اندر وہ گاڑی دیکھنے کو ملتی تھی ییلو کلر کے اندر ہے آپ کو رائٹ ہینڈ ڈرائیب آپ کو ملتی ہے اس کے اندر اگر چیسی کے بات کی جائے تھا اے ہی ایٹی ٹو اس کا آپ کو چیسی ملتا ہے اس کے اندر آپ کو فور اے کے آپ کو فور اے جی کی کوائل دور مل جاتے ہیں آفٹر مرکیٹ ٹوین کی ایم سکشین اس کے اندر پلس ایسی پاور سٹیرنگ کے ساتھ آپ کو ملتی ہے ابھی انشاءاللہ اس گاڑی کیا ڈیٹیل وائز ریویو کرتے ہیں اگر اس گاڑی کی پرائز کی حوالے سے بات کی جائے تو اس کی ساڑھے پچیس لاکھ رپے ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہ بمپر ٹو بمپر آپ کو اوریجنل پینٹ کے اندر ملتی ہے ابھی اس گاڑی کا ڈیٹیل وائز ریویو کرتے ہیں فرسٹ و فال گاڑی کی فرنٹ پروفائل کی بات کی جائے تو اس کی پروفائل آپ کو بہت زیادہ گریس ہے وہ بہت زیادہ نا اس ٹائم کے حساب سے یہ گاڑیاں کافی زیادہ جس طرح آج کل مار ایکس کیا زردہ زردہ لوگوں کے اندر ایک ٹرینڈ سے نکلا ہے مار ایکس ہو مار اس طرح اس حساب سے یہ نائنڈین ایڈی سکیس کرولا تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر اس کی فرنٹ پروفائل کی بات کی جائے تو اس کی فرنٹ پروفائل کافی نیٹ ان کلین ہے آپ کو سائیڈوں میں آپ گلاسز نمائز کی ہیڈ لائٹس ملتی ہیں جس کے اندر آپ کو لائنز ویرہ بنی ہوئی ملتی ہیں نمبر دو اس کی ہیڈ لائٹس پلس آپ کو میڈم لائٹس آپ کو پوری پروفائل الیمینئیم کی ٹرمنگ کے ساتھ ملتی ہے میڈم لائٹس کے اندر آپ کو انڈیکیٹر پلس آپ کو میڈم لائٹ دی جاتی تھی اور فرنٹ کے اوپر آپ کو جی ٹی کی آپ کو گرل ملتی تھی جس کے اندر آپ کو ٹو ٹون کلر ملتا جائے دی اس کی سائیڈ سے ہی آپ کو کروم کی ملتی تھی جو اس کی میڈم کی پروفائل تھی آپ کو بلیک میڈ بلیک کلر کے اندر دی جاتی ہے سائیڈ میں آپ کو ٹوین کیم کی بیجنگ بھی دی جاتی تھی اگر اس کی بمپر کی بات کریں تو بمپر کے اندر آپ کو ملتا ہے دو کلر ایک تو آپ کو جو سادہ ویڈینٹس کے آپ کو بلیک کلر کا بمپر دیا گیا ہے اور ایک جو کہ آپ کو فل آپشن مل دی اس کے اندر آپ کو دو کلر فرنٹ آپ کو پوری پورا آپ کو وائر کلر دیا جاتا ہے مٹم میں ایک تو آپ کو بلیک کلری کی ایک لیئر مل جاتی ہے کلر نمہ ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کو گرل بھی ملتی ہے اس کے اوپر آپ کو کروم کا گولہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیچے آپ کو انڈیکیٹرز اور آفٹر مرکٹ آپ کو فرنٹ بوڈی کٹس آپ کو ملتی ہے جو کے فرنٹ فنڈرز کے اندر پلاس بمپر کے اندر آپ کو اسٹال کی ہوئی مل جاتی ہے فرنٹ بانٹ کی بات کریں تو بانٹ کی مٹم میں کروز ملتے ہیں اوپر آپ کے اس کے واشرز اگر آئی سائٹ کے فنڈر کی بات کریں تو فنڈر آپ کو فرانٹ سے بیک تیک آپ کو دو لیئرز ملتی ہیں کروز کی جس کے میڈب میں ربڈی نمہ گولے جس کے اوپر آپ کو کروم کی ٹرمنگ دی جاتی ہے یہاں پہ اگر بات کریں گاڑی کی دور سے پروفائل کی تو ماشاءاللہ کافی زیادہ نیٹ ان کلین ہے اگر اس کی روف کی بات کریں تو روف اس کا ماشاءاللہ نیٹ ان کلین فرنڈ ونڈر پلاس بیک سائٹ کی ونڈو پلاس آپ کو سائٹ میں جو ونڈوز کے پینلز ہیں یہ آپ کو الیمینیم کی ٹرمنگ کے ساتھ دیے جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹو ٹون کلر کے اندر جو اس کی سائٹ ہیں تھوڑی سی آپ کو لیئر بلیک کلر کی زیادہ آپ کو الیمینیم کی ٹرمنگ ہے اسی طرح ونڈوز کے چاروں جانب آپ کو کروم کی الیمینیم کی ٹرمنگ مل جاتی ہے یہ اس کے سنشینڈ ہے جو کہ میں آگے آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھا دوں گا یہاں پہ اس کے پینلز دیکھیں تو آپ کو میڈ بلیک کلر کے دیے جاتے ہیں سائٹ میڈرز آپ کو ریٹیکٹیول ملتے ہیں ان کے سادہ ویریٹس کے اندر آپ کو ایجسٹیبل بھی آئے ہیں اور ریٹیکٹیول بھی آئے ہیں یہاں پہ اس کے جو سنشینڈ ہے یہ آپ کو اس کے اوریجنل جیٹی کے ملتے ہیں یہ اس کے پین کے ساتھ اٹیٹ میٹ ہوتے ہیں جو کہ ونڈوز کے پینلز کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں یہ ونڈوز کے اندر کے لیئرز ہوتی اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتے ہیں یہ باہر جس طرح لوگ پروفائل کے اوپر لگا دیتے ہیں ڈبل ٹیپ کے ساتھ وہ چیز نہیں ہے اس کی یہاں پہ چھوٹی چھوٹی پینیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں ونڈوز کے اگر ہنڈلز کی بات کریں اس کے اندر بھی آپ کو دو کلر دیئے گئے ہیں ٹو ٹون ٹھیک ہے اس کے جو سائٹ کی پلاسٹک ہے وہ میٹ بلیک کلر کے اندر ہیں اور جس کو کھچنے والا ہنڈل ہے یہ آپ کو الیمینیم کا کروم نمہ دیے جاتا ہے لیچے لاک ان لاک اور نیچے آپ کو کرز بنے ہوئے مل رہے ہوں گے یہ آگے کس کی دور کی پروفائل یہ آگے کس کی کچھ بیک سائٹ کی پروفائل دیکھ لیں بیک سائٹ اوپر بھی آپ کو کروم کی مل جاتی اس کے علاوہ آپ کو فوکس کا اپشن بھی موجود ہیں یہاں پہ اگر بات کریں ونڈوز کے تو یہاں پہ ونڈوز کے ڈیزائن دیکھ لیں ماشاءاللہ نیٹ ان کلین ہے یہاں پہ آپ کو جی ٹی کی ٹوین کی آپ کو گولے اوپر اس کی آپ کو کچھ فنکشنگ آپ کو مل جاتی ہے لوگو وغیرہ نیچے آپ کو اس کا جو فن بورڈ ہے یہ آپ کو بلیک کلر کے اندر دیا جاتا ہے اور جنل یہ آپ کو میٹ ملتے ہیں جو اس کے فنڈرز کی سائٹس کے کون ہیں اس کی اوپر بھی آپ کو آپ کو ربڑیوں مارکٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے پلاسٹک کی جو کہ فرانٹ بیک پلاس ونڈوز کے اندر نیچے فن بورڈ کے اوپر آپ کو سٹال کی ہوئی ملے گی یہاں پہ اگر بات کریں گاڑی کی بیک سائٹ کی پروفائل کی تو اس کی بیک سائٹ کی پروفائل بھی دیکھ لیں ٹرانک کے جو اگر بات کریں تو اس کے اندر سپائلر تو نہیں آیا لیکن جو فل آفشن ہے جو کہ سن روف کے ساتھ آتی ہے اس کے اندر آپ کو ایک پلاس سپائلر ملتا ہے اس کے اندر اینڈ پلاس آٹو انٹینہ اس کے اندر دیا جاتا ہے جو کہ گاڑی کے کی کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے ٹرانک کے اندر بھی آپ کو میڈم میں کورز ملتے ہیں جو کہ فرانٹ آپ کو بانٹ کے اندر ملتے تھے یہاں پہ آپ کو رائٹ ہی جانے ٹوٹے کرولا کی بیجنگ اینڈ لیفٹ کی جانے آپ کو جی ٹی کی ٹی لائٹس کی بات کریں تو ٹی لائٹس کے چاروں جانے بھی نیچے آپ کو اس کی ڈبل بلپ کی آپ کو اس کی بریک لائٹ دی جاتی ہے میڈم میں گارنش موجود ہے گارنش کے سائیڈوں میں آپ کو ییلو کلر کی نمبر پلیٹ کی لائٹس آپ کو موجود مل جاتی ہیں نیچے اگر بمپر کی بات پر کریں تو بمپر اس کا سٹراک حالت میں ہے اور اس کے اندر فرانٹ کی طرح بیک تو بیک آپ کو اس کے اندر بلیک کلر کی لے ہے کروم کا گولہ پلس آپ کو وائٹ کلر کے اندر آپ کے اس کا بمپر ہے یہاں پہ بات کریں گارنش کی پوری کی پروفائل کی تو یہاں سے آپ کو بیک سائٹ کی پروفائل کافی اچھی خاصی نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ اس کے آگئے وائشرز اور ماشی اللہ باڈی کے کلر بھی بلکل پورا مکمل ہے کوئی فیڈ وغیرہ آپ کو نہیں ملتا یہاں پہ اگر بات کریں گارنش کی ٹائرز کی تو ٹائرز کے اندر آپ کو ملتے ہیں لو پروفائل ٹائرز اور آپ کو سادہ رم دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اوریجنل کلورا کے آپ کو اس کے میڈز ملتے ہیں اس کے اندر آپ کو آفٹا مرکیٹ اگزاست سسٹم آپ کو دیا جاتا ہے اگر سپیڈو میٹر کی بات کی جائے تو اس کا سپیڈو میٹر آپ کو پورا پلاسٹک میلیک کلر کا دیا جاتا ہے جس کی رائٹ کے جانب آپ کو ٹیمپریچر اوپر انجن پلس آئل کی لائٹس آر اپی ایم سپیڈو میٹر پلس بریک لائٹ اور نیچے آپ کو فیل گیج کی آپ کو ملتی ہے اگر گاڑی کی اوریجنل مالیج کی بات کریں تو 74153 کلی میٹر گاڑی اوریجنل چلی ہے اور آپ کے اس کے اندر ییلو کلرل کی لائٹس بھی دی جاتی ہیں یہاں پہ ٹائرز کی بات کریں تو اس کے اندر لو پروفائل برینڈ نیو ٹائرز آپ کو ڈالے گئے ہیں یہاں پہ اگر اس کے انٹیریئر کی بات کریں تو اس کا انٹیریئر کافی زیادہ نیٹ ان کلین ہے پہلے اس کی سٹیرنگ کی جانب چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس کی لیڈر کی سٹیچنگ ہے اوریجنل ٹائرنگ کیم کا سٹیرنگ ہے اور پورا کا پورا ڈیش بورڈ آپ کو دو کلرل کے اندر دیا جاتا ہے وہ کس طرح دہنے میں آپ کو ایک کلرل نظر آ رہو گا بلکہ نہیں کیونکہ یہ اس کا جو سپیڈو میٹر ہے اور نیچے رائٹ کی جانے جتنی بھی پلاسٹک ہے یہ آپ کو ملتی ہے میڈ بلیک کلرل کے اندر اور جو اس کی لیف سائیڈ کی پروفائل ہے یہ آپ کو فومنگ والی ملتی ہے لیکن اس کے کلر آپ کو بلیو میٹ بلیک یا آپ کو میرون انٹیریر کے ساتھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے میڈر میں ایسی کے ونڈز ہیں اوپر آپ کو گڑی مل جاتی ہے نیچے آپ کو انڈروائیڈ سسٹم اگر لگوانا چاہیں تو لگوا سکتے ہیں اس کی جگہ بھی موجود ہے میڈر میں آپ کو آم ریس فائی سپیڈ مینیل گیر کے ساتھ ملتی ہے اور نیچے اس کے اوریجنل میٹز ہیں اگر سیٹ وائز بات کریں تو اس کی آپ کو بکٹ سیٹ ملتی ہیں جو کہ جی ٹی کی اوریجنلی آئی ہیں کمفٹیبل سیٹ جو کہ ٹو ٹون کلر کے اندر بلو کلر کے اندر ہی جرس دی گئی ہیں چاہے جو ان سے بھی ویرینٹ ہو جی ٹی کا اس کے اندر آپ کو سیٹ اسی طرح آپ کو ایک ہی کلر کے اندر دی جاتی ہے ان کا کلر ڈیفرن نہیں دیا گیا کپنی کے ساتھ سے یہاں پہ اس کی آپ کو کپنی کی سٹچنگ ہے ملتی ہیں تین بندے ایزی لی بیٹھ سکتے ہیں دو بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن تین بندوں کے لیے آپ کو سیٹ بیل بھی دیا گیا ہے بیک سیٹ کے پر آپ کو اوریجنل اس کی آپ کو پینیور کے آپ کو اس کی سپیکرز اگر آپ سیٹ وغیرہ فول کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ کو الگ سے سیٹ دی گئی ہیں آپ اسے سیٹ وغیرہ فول کر کے ٹرنگ کی اس پیس بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا کچھ آگیا دیزائن یہاں پہ آپ کو اس کی اگر سیٹ کی اجسمنٹ کے یہاں پہ آپ کو بٹنز موجود ہیں اگر آپ کی بیک کمر لونگ ڈرائی کو پر دد کرتی ہے یا آپ کو تھوڑا سا اس کی فومنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے بٹن یہاں پہ آپ کو موجود ملتے ہیں یہ جس آپ کو ایسی لیمیٹڈ سالون اینڈ جی ٹی ویڈین کے اندر دہنے کو ملیں گے اس کے علاوہ یہ کسی گاڑی میں نہیں دی گئے آپ کو ایک سی کرولہ کے اندر بھی نہیں دیے جاتے ہے یہاں پہ آپ کو ابھی کلر کا اندازہ ہو رہا ہوگا ڈیفرنٹس کا بکٹ سیٹس کے اندر جو ہیڈ ریسٹرز کے اندر بھی اسپیس موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اس کے ہینڈلز موجود ہیں جو بندہ بیک سیٹیو پر بیٹھے تھے وہ ایزی لی یہاں پہ ہینڈل کو پکڑ سکتا ہے یہاں پہ ونڈوز کی ڈگتی کی ڈیزائن کی بات کریں تو اوپر آپ کو ملتی ہے رگزین میڈر میں آپ کو کپڑا اور نیچے پلس پھر آپ کو رگزین پلاسٹیک آپ کو تھوڑی سی کروم کی ٹرمینگ اور اس کے علاوہ مینیلی آپ کو ہینڈل ملتا ہے یہ کیونکہ سادہ ویریانٹ ہے جی ٹی کا اس کے اندر جو فل آپشن آیا ہے جو کہ دو آزار سی سی ٹوین کیم کے ساتھ آیا ہے جو کہ پلس آپ کو سن روپ ہی ملتا ہے پلس آپ کو ایر بیگ بھی دیے جاتے ہیں یہاں پہ اگر اس کی روپ کی بات کریں تو یہ آگے اس کا کچھ روپ نیٹ ان کلین روپ ہے میڈر میں لائٹس ہیں اس کے علاوہ سائیڈوں میں آپ کو اس کے ہینڈلز دیے جاتے ہیں یہاں پہ اس کے ٹائرز کے آپ کو سائز بھی نظر آر ہوگا یہ آگے اس کے ٹویٹا کا آپ کو اریجنل پلاسٹک کے میڈز ہیں جو کہ اس کے اریجنلی دیے گئے ہیں یہ اس کے آگے فرنٹ انجن روم یہ آگے اس کے ونڈوز کے ڈگتے کے ڈیزائن یہاں پہ اریجنل آپ کو کپنی کا لوگو بھی دیا جاتا ہے یہ آگے اس کا کچھ ٹرنک ٹرنک کے اندر آپ کو ایک تو بڑی سپیس ملتی ہے دوسرا اس کے سائیڈوں میں خاصی اس کی پروفائل اندر کی سپیس بھی نیٹ ان کلین آپ کو ملتی ہے یہ آگے کچھ اس کا ٹرنک یہ آگے اس کا کچھ ڈیش بورڈ یہ آگے اس کا کچھ بانٹ بانٹ کی بات کریں تو بانٹ بھی نیٹ ان کلین ہے کوئی سیل ڈیمیج کوئی ایکسیڈنٹ وے گرہ نہیں ہے یہ آگے اس کا انجن روم انجن روم کی بات کلین ہے اور برینڈ نیو بیٹری ہے اگر فیول ایوریج کی حوالے سے بات کی جائے تو یہ لوکل دیتی یارہ سے بارہ اور لونگ پہ یہ پندرہ سے سولان کلیومیٹر پر لیٹر دے دیتی ہے ہیر یہ تھا آج کیا ریویو میں نے آپ کو بتا دی اس کی پرائیز بھی میں نے بتا دی اور اگر آپ میں تو کی بندہ بائی کرنا چاہتا ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں رابطہ کریں نہیں تو پیسٹنیلی آپ ای میل بھی مجھے کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا ریویو اس کے اگر ویڈینٹ تو اس کے ویڈینٹ چار سے پانچ ہیں آپ کہیں گی یار اگر آپ گاڑی چھے سی کرولا بائی کرنا چاہتے ان کے ویڈینٹ آپ کو سمجھ نہیں آرہے ہیں تو آپ ویکی پیڈی آپ کو ایک ویب سائیڈ ملے گی جس کی آپ نائنٹین ایٹی شک کرولا کی پوری ڈیٹیل آپ کی منوفیکشن ڈیٹ آپ اس کی اسیمبلی ڈیٹ اس کے علاوہ اس کے جو گاڑی جس ڈیزائنر کے نام گیرہ گاڑی کہاں کہاں کن سی ٹی میں یہ بنی ہے ایمپورٹ کہاں کہاں پہ ہوئی ہے یہ بکنی والی کتنی ہے اس کے ویرینٹ کتنے ہیں ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی آپ ایزی وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں تو خیر آج کے ریویو آپ کو امید اچھا لگو ہوگا ملتے چکوال کی گاڑی ہے انشاءاللہ آپ کو ان کا بھی ریویو دے دوں گا جو کہ چکوال کے اندر کھنی ہیں جو کہ بلو سرکار ادنان موٹر شروع پیو پر آپ کو ملیں گی انشاءاللہ ان گاڑی کا میں جلد جلد ریویو کرنے کی کوشش کروں گا تو آج کے لئے ترہی ٹیک کیر اور اللہ آفیر